نمستے دوستو سواگت ہے آپ کا امارے چینل سٹی ایچ میں آج ہم آپ کو صحص سے سممندی دس مہتے پن سوالوں کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سوال نمبر ہے کیا خانے سے کڈڈی اندر سے سڑنے لگتی ہے دسہ شراب کا جروت سے زیادہ سیون آپ کی کڈڈی کو خراب بنانے کا کام کرتی ہے اور آپ کی کڈڈی کو اپنے روز مجھے کے کام کرنے میں بھی دکت آنے لگتی ہے کڈڈی کے صحیح کام کرنے کی وجہ سے شریح میں وشاعت پدہ جمع ہونے لگتے ہیں جس کا سیدھا اثر آپ کے شریح کے سبی انگو پر پڑھتا ہے اس کے علاوہ جب آپ زیادہ ماترہ میں نمبر کھانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ پانی کی ماترہ کو بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے کڈڈی پر دوا پڑھنے لگتا ہے اور کڈڈی خراب ہونے لگتے ہیں اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو دودھ دہی چیز پانیر وکھن جیسی چیزوں کو کھانے کا شوک ہے تو ان کا استعمال زیادہ آپ کی کیڈنی کے لیے خطر نہ ہو سکتا ہے دراصل دیری اتپادوں میں پروٹین کی ماترہ بہت زیادہ ہوتی ہیں جو ہماری کیڈنی کو کافی زیادہ نقصان پہنچانے کا کام کرتی ہیں اتنا ہی نہیں ان اتپادوں میں کیلسن کی بھی کچھ ماترہ پائے جاتی ہیں جو پتری بنانے کا کام کرتی ہیں اس کے علاوہ ہمارے شریف کو ماسکوں پچانے کے لیے بہتی محنت کرنی پڑتی ہیں جس کا سیدھا اثر ہماری کیڈنی پر پڑتا ہے اور کیڈنی کا کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے سوال نمبر دو پیٹ ساف نہیں ہونے پر کونسی بیماری ہوتی ہے دراصل لگاتا رہنے والی قبض موٹاپے کی سمسیہ کو اور بڑھا سکتی ہے موٹاپے کے مریجوں کا میٹابولیزم بہت سلو ہوتا ہے جو کی لگاتا پیٹ سافنے ہونے کے قارن اور سلو ہو سکتا ہے ساتھ ہی صحیح سے پیٹ سافنے ہونے سے شریف میں ٹاکسنگ اور فیٹ جمنے لگتا ہے اور آسانی سے وجن نہیں گھٹتا اور اس طرح موٹاپا بڑھتا جاتا ہے کٹھول مل سے آپ کے گودہ کی پرت میں درد جلن اور کئی بار پلیٹنگ بھی ہو سکتی ہے یہی بواسی کے لکشن ہے جو کی قبض کی سمسیہ ہونے پر اور بڑھ جاتی ہے پیٹ سافنہ ہونے کے قارن بہت لمبے سمیں تک بہت ادھک تناف سے مطرشائے سے مطر کا رساب ہو سکتا ہے اور بواسی کی سمسیہ اور خراب ہو سکتی ہے سوال نمبر تین اچانک بڑے ہوئے بلڈ شوگر لیول کو کیسے کنٹرول کریں دسہ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں گرین ٹی شائق ہوتی ہے اس میں موجود انٹی اکسیڈنٹ ٹائپی ٹی زوجیوں کے لیے لابدائک صدھ ہوتے ہیں بتایا جاتا ہے کہ گرین ٹی پوری فینول کا بہترین سروت ہوتا ہے جو رکھ سرکرہ کے اس طرح کو نیرمتی کرنے میں مددگاہ ثابت ہوتا ہے اسے مریض صوبہ سام پی سکتے ہیں اس کے علاوہ وششگلوں کے مطاوط اگر شوگر لیول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے تو اسے کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی پینا چاہیے پانی پینے سے شریح میں جمع ہوا ایسٹرہ گلوکوز کو بہا نکالا جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں اگر شریح ہائیڈرڈ رہے گا تو بھی بلڈ سگر کا لیول نورمل رہ سکتا ہے اس کے علاوہ بلڈ سگر لیول کنٹرول میں بنا رہے اس کے لیے آپ کو ہری سبجیوں کا سوپ یا سموتی کا سیون کرنا چاہیے اس سے شریح میں خوجہ بنی رہے گی سبجیوں کی سموتی سے رکھ سرکرہ کا اس طرح بوڈی میں بنا رہے گا سوال نمبر چار چائے کے ساتھ کونسی پات چیزیں کبھی بھی نہیں کھانے چاہیے دراصل عام طور پر ہم نے بڑے لوگوں سے کہتے سنا ہے کہ چائے کے ساتھ تھنڈا یا گرم نہیں کھانا چاہیے یہیں صحیح بات ہے کیونکہ چائے پینے سے ایک گھنٹہ پہلے تھنڈا نہیں پینا چاہیے اور نہ ہی چائے پینے کے بعد نہیں تو آپ کی صحت خراب ہو سکتی ہے اگر آپ چائے کے ساتھ حلدی کا سیون کرتے ہیں تو اس سے آپ کی صحت بگڑ سکتی ہے دراصل حلدی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے لیکن جیسے ہی آپ اسے چائے کے ساتھ کھاتے ہیں تو یہ ہے پیٹ کو نقصان پہنچاتی ہے آپ نے کئی لوگوں کو نیمو کی چائے پیتے ہوئے دیکھا ہوگا لیکن ہم آپ کو بتا دے کی جب آپ دودھ والی چائے میں نیمو ملاتے ہیں تو یہ ہے آپ کی ہیلتھ بگاڑ دیتی ہے اس کے سیون سے آپ کی طبیعت بگڑ سکتی ہے کچھ لوگ چائے کے ساتھ آئرن سے بھرپور سبجیوں کا بھی سیون کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بتا دے کی ایسا کرنا صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے اس سے آپ کی صحت بگڑ سکتی ہے سوال نمبر پاس زودانہ انڈے کھانے کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں دراصل اگر آپ کو ہائی بلیڈ پریسر یا ہردے سمبندی کوئی پریشانی ہے تو آپ کو انڈے کا پیلا بھا کھانے سے پریش کرنا چاہیے کیونکہ اس میں کافی ماترہ میں کلسٹور ہوتا ہے جس سے ہائی بلیڈ پریسر یا ہردے سمبندی پریشانی سے جونج رہے لوگوں کو سمسیہ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ انڈا خاتے ہیں تو اچھے سے چیک کریں کہ یہ پکا ہوا ہو کیونکہ کچھے انڈے میں سے سالمونیلا کا خطرہ ہوتا ہے جس سے آپ کو فوڈ پورجنی کی سمسیہ ہو سکتی ہے ساتھ ہی اس سے اُلٹی تسبب پیٹ دت کی پریشانی ہو سکتی ہے ساتھ ہی انڈے کا اتھک ماترہ میں سیونگ نہ کریں سوال نمبر چھے کیلسیم کی کمی کو ترنت پورا کرنے کے لئے کیا کریں دسہ ہیلڈی فیٹ کا سوط مانے جانے والا بادام کیلسیم کا بھی اچھا سوط ہے بادام کا سیون کرنے سے پریاخ ماترہ میں کیلسیم پایا جاتا ہے موسم کے انسار بادام کا حلوہ بادام کی کھیر بادام والا دودھ اور بھونے ہوئے بادام کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ پتیدہ سبجیوں میں ویٹامین سی اور انٹی اکسیدینڈ کی اتھک ماترہ ہوتی ہے ساتھ ہی کیلسیم کی بھی اچھی ماترہ ان سبجیوں میں موجود ہوتی ہے اس لئے اپنی ڈائیٹ میں آپ پالگ میتی، ہری، پیاج، کیل اور چولائی جیسی سبجیوں کا سیون کر سکتے ہیں سوال لمبہ ساتھ سر میں چکر آنے کا پرمک کرن کیا ہوتا ہے دسہ سر میں چکر آنے کے کئی کرن ہو سکتے ہیں جیسے ڈرپریسن یا اسٹریس میں رہنا ماغرین کی سمسیہ ہونا زیادہ تیل مسالے والی چیز کھانا نینڈ میں پوری لے پانا بوڈری میں ایمنیٹی کا کمجور ہونا شری میں ویٹامین بی کی کمی ہونا کمجور بنے رہنا اور بھی بہت ساری بجا ہے جس کے قرآن چکر آ سکتے ہیں یدی آپ سردر چکر آنے سے پریشان ہیں تو اپنی لائف اسٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے جیسے کی نینڈ کو پروپل لینا روزانہ آٹھ سے دس گلاس پانی کا سیون کرنا ویان کرنا اور ناستر میں فروٹ کو جرور شامل کرنا تناب کو اپنے اوپر ہاوی نیہ ہونے دینا اس کے ساتھ ہی سمیں سمیں پر اپنی بوڈری کو ریس دیتے رہنا ایسا کرنے سے آپ فٹ بھی رہو گے اتترک چنتاؤں سے مودھ بھی رہو گے اور صدر جیسی گمبھی بیماری آپ سے دور رہے گی سوال نمبر آٹھ کھانے کے ساتھ اچار کھانے کے کیا نقصان ہوتے ہیں دراصل اچار میں جادہ مسالوں کا استعمال کیا جاتا ہے ساتھ ہی سرکے کا بھی استعمال ایک کئی طریقے اچار میں کیا جاتا ہے اس کے لمبے سمیں تک لگتار سیون سے آپ کو ایسیٹی اور انسر ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے اس کے ساتھ ہی کئی اور دکتیں بھی شریر میں ہو سکتی ہے اچار کا زیادہ سیون کرنے کی وجہ سے شریر میں سوجن کی دکت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اچار کو تیار کرنے اور اس کو لمبے سمیں تک سرکسی رکھنے کے لیے ان میں جین پروزیسٹی کا استعمال کیا جاتا ہے وہ شریر کے لیے نقصان دائق ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے اچار کے زیادہ سیون سے شریر میں سوجن کی دکت ہو سکتی ہے حالکہ اگر آپ گھر کا بنا اچار کھاتے ہیں تو جیادہ نقصان نہیں ہوگا اچار کے زیادہ سیون سے بلڈ پریسر ہائی ہونے کا خطرہ بھی بنا رہتا ہے کسی بھی طرح کے اچار میں نمک کا استعمال کافی ماترہ میں کیا جاتا ہے اس کے لگاتا سیون سے رنے کی وجہ سے شریر میں نمک کی ماترہ زیادہ ہو سکتی ہے جس کے چلتے ہائیپر ٹینسن اور دل سے جوئی بیماریاں ہونے کا خطرہ بنا رہتا ہے اس کے ساتھ ہی وارٹر ریکشن کی دکت بھی ہو سکتی ہے سوال نمبر نو پروز زیادہ سے زیادہ کس عمر تک پتا بن سکتے ہیں دست جانکاروں کے مطابع پروزوں کو 40 سال پورا کرنے سے پہلے ہی پیتا بن جانا چاہیے کیونکہ اس کے بعد انہیں دکت آ سکتی ہے پروزوں میں ٹیسٹو سٹرون ہارمون کی فٹلیٹی کا پرمکان ہوتا ہے وہی پروزوں میں تیس سال کی عمر کے بعد ہر سال ٹیسٹو سٹرون کا لیور ایک پتیشت کم ہوتا رہتا ہے جس گارہ پروزوں کے سپنگ کاؤنڈ پر بھی اثر پڑتا ہے اور پیتیس کی عمر کے بعد پروزوں میں سپنگ کاؤنگ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے ایک کو فٹلائز کرنے کے لیے سپنگ کے فولپین ٹیوب سے گرفسائے تک پہنچنے میں سپنگ کی گتی سلطہ بھی اہم ہوتی ہیں پچپن سال کی عمر میں سپنگ کی گتی سلطہ سب سے کم ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتا دے کی میل انفلیٹی یعنی پروزوں میں بانچپن پتا بننے میں آنے والی دکتوں کا ایک عام کارن ہے وہیں اس کارن سے پروزوں میں ہی بھابنا کے ساتھ ساتھ آت ویسواس میں بھی کمی آ جاتی ہے وہیں بھارت میں بانچپر کے شکار پروزوں کی کل سنکھیا تیز پتیشت ہے سوال نمبر دس چاول کا پانی پینے کے کیا فائدہ ہوتے ہیں دسل یہ آپ کے شریع کے لیے پوجہ کا سروت ہے جو کاربوہیڈرٹس سے بھربور ہیں صبح کے سمیں اس پانی کو پینا اینرڈی بوس کرنے کا بڑیہ طریقہ ہے اگر آپ گرم گرم چاول کے پانی میں گھی اور نمک اُبال کر پی سکتے ہیں یہ ہے سواد و سہر دونوں کے لیے بہت اچھا ہے اس کے علاوہ بچہ ہو یا بڑا پھر دونوں کے لیے ڈائریا جیسی سمسیہ کے لیے چاول کا پانی بہت فائدہ مند ہے سمسیہ کی سروات میں ہی چاول کے پانی کا سیون کرنا آپ کو اس کے گمبھی پرناموں سے بچا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی بائدل انفیکشن یا بخار ہونے پر اگر آپ چاول کے پانی کا سیون کرتے ہیں تو شریع میں پانی کی کمی نہیں ہوگی ساتھ ہی آپ کے شریع کو ابسک بہت سے تطویبی ملتے رہتے ہیں جو آپ کو جلدی ٹھیک کرنے میں مدد کریں گے چاول کا پانی ہائی بلڈ پیسر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے مدد کرنے میں مدد کرنے میں